اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری اس کے وزیر کے پاس ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفی خزانیاں کا پتہ نہیں تھا ایک دن صبح کو پاسشاہ کیلہ سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا خزانے کے کمروں میں سونی چاندی کے ڈھیل لگے ہوئے تھے ہیدے جوہرات علماریوں میں سجے ہوئے تھے دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے پاسشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اسی دوران وزیر کے اس علاقے سے گزر ہوا اس نے خزانے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا اس سے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالہ لگا دیا ہدھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معینے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا لیکن یہ کیا دروازہ تو باہر سے بلکل بند تھا اس نے زور زور سے پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا وہ لوڑ کر پھر اپنے خزانے کے پاس گیا اور ان سے دل بھیلانے کی کوشش کی لیکن پھوک اور پیاس کے شدت نے اسے تلپانا شروع کر دیا وہ پھر بار کر دروازے کی طرف آیا لیکن وہ بدستور بند تھا وہ زور زور سے چیختا اور چلاتا رہا لیکن وہاں اس کے فریاد سننے والا کوئی نہ تھا وہ نے ڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا جب بھوک اور پیاس سے بری طرح تلپنے لگا تو رنگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی اس نے بڑے خوش آمدان انداز میں کہا اے لکھ پتی ہیرو مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو پاسچا کو ایسا لگا جسے وہ ہیرو اور موتی زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہوں اس نے ہیروں کو دیوار پر دے مارا وہ پھر گسرتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا اے آبدار موتیو اے میرے مند پسند موتیو میں نے ساری زنگی تمہاری نگرانی کی ہے تمہیں سجا کر اس غار میں بڑے سلیکے سے رکھا ہے میں ہر دن تمہارے پاس آتا تم کو دیکھ کر خوش ہوتا میں نے ساری دنیا سے چھپا کر تم کو رکھا تم مجھے بہت عزیز ہو اے موتیو مجھے ایک گلاس پانی دے دو لیکن موتیو نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا اے دولت گے پجاری کاش تُو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھ ایک وقت کا کھانو اور پانی نہیں دے سکتی بازشاہ چکرا کر گر گیا جب اسے ہوش آیا تو اس نے ساری ہیرو اور موتیو پر گھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کاغذ اور کلم نہیں تھا اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچھ لی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ادھر ملک میں سپاہی بازشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے جگہ جگہ چپے چپے چھان مارے لیکن بازشاہ کہیں نہیں ملا حکومتی عدیدار بازشاہ کو تلاش کرتی رہے لیکن بازشاہ نہ ملا جب کئی دن کی تلاش کے بعد وزیر خزانے کا معینہ کرنے آیا تو دیکھا کہ بازشاہیر جوارات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے یہ ساری دولت اور سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے محترم خواتین و حضرہ آج لوگ دنیا میں ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے اس پر غرور و تکبر کرتے ہیں غریبوں مسکینوں اور یتیموں کا مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی دولت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس سب نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے اگر ہم نے ناجائز طریقے سے اس دنیا میں دولت کمائی تو یقین کیجئے کہ یہی دولت کل روز قیامت ہمیں جہنم تک گسیٹ کر لے جائے گی لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ دنیا کی دولت پر غرور کر دینا چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے دولت وہی اچھی ہے جو کسی کے کام آ جائے جس سے کسی کا بھالا ہو آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا میں بے شمار دولت اور پیسے جمع کر رہے ہیں جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے میرے دوستو اس دنیا کی دولت سے ہم اس دنیا میں کچھ دن کا آرام اور سکونت تو حاصل کر لیں گے لیکن جب برنے کے بعد اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آج لوگ دنیا میں جائز اور ناجائز طریقوں سے مال و اسباب جمع کر رہے ہیں ان کو یہ خیال بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جانی ہے اور اگر ہم نے یہ دولت ناجائز طریقے سے کمائی ہے تو قبر میں اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے اگر ہماری کمائی ہوئی دولت ناجائز طریقے سے ہے تو قیامت کے دن یہی دولت ہمارے گلے کا توق بن جائے گی مہترم عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مال ضرور جمع کریں لیکن جائز طریقے سے اور پھر اس کمائی ہوئی دولت میں سے غریبوں کا حصہ بھی دیں اور زکاة بھی ادا کریں کیونکہ روز قیامت یہی چیز ہماری نجات کا باعث بنے کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک سبق حاصل ہو گیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان و السلام